السلام علیکم and welcome back to my youtube channel امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بھائی آج ہورر سٹوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور باسد بھائی آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں نارمل یہ سٹوری ٹائم گناہ میرے ساتھ نہیں ہوتی لیکن کیوں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور میں مطلب جس وقت انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا فون کال کے اوپر رات کے ٹائم پر ہمیں ایک ڈسکیشن کر رہے تھے تو یہ واقعہ انہوں نے بتایا تھا اس کے بعد سے میں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ اب یہ سٹوری ٹائم ہم نے بنانی ہے اور چینل کے اوپر بنا کے ہم ڈالیں گے یہ ہور سٹوری ہے مان نہیں رہا تھا لیکن اب میں نے فائنلی منا لیا ہے آدھی رات کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگنے پر جو ہے وہ مجھبور ہو گئے تو یہ سارا سین یہ باسد بتائے گا اور عبدالباسد بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر آپ سنائے کیا ہوا ہے اور آج آپ مطلب ویسے نارملی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بڑی فنی پرسنالیٹی ہے باسد کی وہ بڑا ہستا مسکراتا ہوا چہرہ ہے لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ جس نے باسد کے بھی ہوش ہوڑا دیئے تھے تو اب باسد بتائے گا کہ کیا سین تھا ہوا کچھ اس طرح تھا کہ میری جو پھپا اور پھپی ہیں انہوں نے بسکلی اپنا گھر جو ہے وہ بیچا تھا اور نئے گھر میں بسکلی وہ لوگ رینٹ پیچ گئے تھے شفٹ ہوئے تھے تو گھر کا جو پہلا دن تھا بسکلی ہوا یہ تھا کہ پہلا ہی دن ان کا تھا اور یہ لوگ گھرات میں شفٹ کر رہے تھے وہاں سے پرانے گھر سے اپنا سامان لے کر آئے نئے گھر کے اندر یہ رینٹ پہ لیا تھا ان لوگوں نے یہ انہوں نے بسکلی رینٹ پہ لیا تھا کس علاقہ میں لیا تھا یہ بڑا بوٹ کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ پیچھے اس کے جو ہے نا وہ بسکلی ندی لیاری ندی جو تمہاری یہ ٹھیک ہے اچھا گھر کے حوال سے آپ کو تھوڑا بتا دوں گھر اسٹرپ کا تھا کہ اس کی جو وٹ تھی نا وہ بہت شورٹ تھی وہ بہت کم تھی لیکن جو گھر تھا نا وہ بہت لینٹ میں بہت بڑھا تھا یہ نمبہ تھا نمبہ ہی بہت تھی کمرے پہ کمرے کھلتے تھے اور کھڑکیاں بہت زیادہ تھیں صحیح ہے اکثر نارملی جو ہے ہم لوگ جتنے بھی مصوائی کے ساتھ بھی گئے ہم لوگ انہیں گھر دیکھے تو وہاں پہ زیادہ تھا ہم نے ایک ہی چیز دیکھئی جو سٹرپ کے ہانٹنٹ گھر ہوئی جو کومن تھی وہ ہیں کھڑکیاں کھڑکیاں اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ دروازے ہونا ایک گھر میں تو یہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا سائنس ہے کیا لوجک ہے یہ اللہ جانے بہتر لیکن یہ سین تھا گھر میں انہوں نے گھر جو ہے اپنا شفٹ کیا میری جو والدہ ہیں وہ بسکلی ان کے ساتھ تھی ان کی شفٹنگ میں ان کی مدد کر رہی تھی تو ان کا پہلا دن سامان لے کر آگئے تھا دوپیر کا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کچھ کروکری باکری کا سامان رہ گیا وہ ہم لوگ لے کر آتے اچھا اس دوران میرے پپا نے بھی اپنی گاڑی کی کی اٹھائی اور انہوں نے بولا کہ میں بھی اپنے کام پہ جا رہا ہوں صحیح صبح کے ٹائم بھی لوگ شفٹ ہوئے تھے اور پھر دوپیر میں آپ لوگ نکلے یہ لوگ کچھ جو ہے نا کراکری باکری اپنے پرانے گھر سے اٹھا کے یعنی کہ جو انہوں نے بیج دی ہے اس گھر سے سامان اٹھا کے یہاں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے والدہ اور میری پپو تو خیر انہوں نے جو ہے وہ یہ لوگ گئے اور میری والدہ نے انسٹرکشنز بھی تھوڑی باس کی کہ آپ لوگ نے یہ دروازے جو ہے بن نہیں کرے گا مین دروازے جنہوں بند کر کے جا رہا ہوں صحیح اس لئے میری والدہ کو آج سے یہ سین یاد ہے اور نورمالی ہوتا بھی یہ ہم گھر کا مین دروازے بند کرتے ہوں چلے جاتے ہیں تو خیر انہوں نے جو ہے وہ آپ کا یہ لوگ چلے گئے ساتھ ہی ساتھ پپا بھی نکل گئے اپنے کام پر چلے گئے اور جب یہ لوگ واپس آتے ہیں سامان وان لے کے تو میری والدہ کیا دیکھتی ہیں کہ مین دروازہ تو بند ہی ہے لیکن اندر کے جتے بھی کمرے یعنی کہ چار سے پانچ کمرے کے دروازے کنڈیاں تھیں وہ ساری ساری بند پڑی ہیں جبکہ ساری ساری وہ کھول کے گئیں تھیں تو انہوں نے اس وقت میری والدہ نے تھوڑا گصہ بھی کیا کہ یا جب میں پپا کو بول کے گئی ہوں کہ یہ دروازے جو ہے یہ بند رکھیں یعنی کہ کھولے رکھیں تو یہ بند کیسے ہو گئے تو خیر وہ آن پہ انہوں نے خیر بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتے وہ اس چیز کو اجموع کیا پپا میرے نہیں تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مالک جو اس کا گھر کا اونر ہے اس کے پاس کوئی ڈپلیکیٹ کیس ہو وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ دروازے کھولے میں تو اس نے ہو سکتا ہے لک لگا دیا انہوں نے بینفٹ آف ڈاؤٹ پر اس چیز کو چھوڑ دیا اب شام میں ہوئی تو میری والدہ نے پوچھا بھی کہ آپ نے دروازے کیوں بند کر دیا تو انہوں نے کہا بھائی میں تو آپ کے ساتھ نکلا ہوں میں کیسے بند کر سکتا ہوں مالک خیر انہوں نے اس چیز کو بھگ نور کر دیا اب پہلی رات آتی ہے پہلی رات جب آتی ہے تو پہلی رات میں تقریباً لگ بگ یہ کوئی ٹائم ہوگا ڈھائی سے تین بجے کے درمیان کا تو یہ لوگ سو رہے ہیں میرے پھوپا اور پھوپی اپنے کمرے کے اندر اچھا یہ ان کا جو بیٹروم تھا اس کا میں آپ کو تھوڑا سین بتاتا ہوں بیٹروم کا جو سین وہ یہ تھا کہ آخری کا سب سے لاس کمرہ ہوتا ہے وہ بیسکلی ان کا بیٹروم تھا اور جو ہے اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی گیلڈی ٹیک تھی اور گیلڈی کے اندر بیسکلی جو ہے نا وہ باہر جو راستہ تھا وہ ندی کا راستہ کھلتا تھا ندی کھلتی تھی بیسکلی دھائی پہلے تین بجے کے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا یہ لوگ سو رہے ہیں بلکل مدھوش یہ ندی والی سائٹ گھر کی بیک سائٹ تھی بلکل بیک سائٹ اور جو لاسٹ کمرہ تھا نا وہ وہ کمرہ تھا جس میں ان کا بیٹروم تھا صحیح ہے تو انہوں نے نا ان کو آواز یہ آتی ہے بہت سارا تیز سفیل میں دروازے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور کھلکی کھلتی ہیں کلتا بجے یہ تک میں ٹیم بجے گے ایک ٹائم ہوگا تین ساڑھے تین ہوگا اس طرح ہوگا تو خیر نا دروازے جو ہے وہ بجیں اور اتنی تیز آواز میں بجیں کہ یہ لوگ اٹھ گئے دونوں میابی بھی اٹھ گئے اور انہوں نے جو ہے نا ان کو اتنا خوف آگئے ہو سو ان کو سمجھ میں نہیں آئے یہ لوگ سمجھے کہ ہو سکتا ہے گھر میں دکیت آگئے ہیں صحیح ہے اور جو ہے نا وہ دروازے بجھ رہے ہیں اب انہوں نے حمد کی فپا تھوڑے سے پھر بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مرد جو ہے تھوڑا پھر بھی بہادر ہوتا ہے اور تو تھوڑی سی اس چیز میں وہ ہوتی ہیں تو فپا نے حمد کی اٹھ کے جانے کی اور انہوں نے کہا کہ میں دروازے کھول کے دیکھتا ہوں تو فپی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ نہیں آپ یہیں بیٹھے ہیں اور ہم پہلے آپ پوچھیں تو جب پوچھتے رہے تو اس کی طرف سے کوئی جو بھی وہ مخلوق تھی جو بھی چیز تھی تو ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا صرف دروازے پیٹنے اور پیچھے سے ان کی خرکی پٹ رہی تھی تو ان کا آواز آ رہی تھی تو انہوں نے کہا بھئی کون ہے تو یہاں ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا روکوں گا کہ یہ تو بڑی ایک عجیب سیچوشن ہے اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی سین ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے یہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اب کنٹینیو کرو اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے اور یہ دونوں جو ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آلا کہ دکیت ہے یہاں پر کیا ہے انہوں نے بہت حمد کی آواز دی کہ کون ہے کون ہے لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا اب ہوا یہ کہ پھپی جو ہے نا میری وہ تھوڑا سا ان کو کہیں سے ان کی گھڑ فیلنگ یہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ کوئی دوسری مخلوق ہے اور یہ کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے صحیح ہمارے ساتھ نا کیونکہ نیا گھر ہوتا ہے نیا گھر میں آپ جب شفٹ ہوتے ہونا تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں سے سنا بھی ہے تو اس ویسے ان کے دل میں بھی وہ خوف آیا اور انہوں نے جو ہے نا پھر آیت الکرسی بڑھنا شروع کی آیت الکرسی اور جو اس وقت ان کو یاد تھا وہ انہوں نے پڑھا اور جیسی انہوں نے وہ پڑھا اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ ان کے اندر تھوڑی سی یہ ہمت آئی کہ انہوں نے اس جو بھی چیز تھی اس سے بولا کہ آپ ہمیں تنگ نہیں کرو ہم یہاں سے یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے اگر آپ یہاں پہ رہتے ہو تو ہم یہ گھر آپ کا چھوڑ دیں گے اور ہم ہی کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ انہوں نے بولا ہے اور اسی وقت وہ آوازیں بند ہو گئیں یعنی کہ وہ کھڑکی بند ہو گئی وہ دروازے پٹنے کی آوازیں بند ہو گئیں توبہ ہوا نیکس ٹے ہوا نیکس ٹے انہوں نے آپ کا کسی کو یہ کہانی نہیں بتائی صحیح انہوں نے انہوں نے کمور کرتی انہوں نے کوشش کیا کہ کیونکہ گھر کی بدنامی ہو جاتی انہوں نے ہو سکتا ہے اس وقت سے کہا کہ کل کو ہمیں یہاں رہنا پڑ جاتا ہے اور ان کے مائنشٹ میں یہ تھا اس گھر پہ قرآن خانی نہیں کروائی تھی اور ایک دوسرا یہ کہ گھر کو شاید دلواتے ہیں اور صاف آف کرواتے ہیں تو خیر انہوں نے پھر وہ صبح ہوا ہے میری والدہ واپس آئی انہوں نے گھر دلوائیا اور قرآن خانی ختم کروائی اور انہوں نے بتایا نہیں بھی کچھ ختم کروائے اس کے انہوں نے کچھ نہیں بتایا اب شام کا وقت آیا شام کے وقت جب آیا تو میں اور میرے چچا میری والدہ گھر جا چکی ہیں میں اور میرے چچا بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور میرے پھوپا اور میری پھوپی تم کیوں گئے کیوں وہاں پہ تمہیں کیا مستی تھی کہ وہاں پہ جا لیں ہم لوگوں کو کیونکہ جب اپنی ایک نیا گھر ہوتا ہے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چلے گا صحیح مطلب ان کی شفٹنگ میں کوئی ہیلپ کر دیں ہم لوگ اسی نیت سے گئے تھے تم اور تمہارے چاچا گئے ہیں ہاں چاچا گئے ہیں آج آپ پھوپا اور پھوپی حیات ہیں وہ نہیں پھوپا انتقال کر چکے ہیں اور جو پھوپی ہیں وہ مشورد چاہیات ہیں تو خیر نا اب سین یہ ہوتا ہے کہ میں اور میرے چچا بیٹھے ہوئے ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں صحیح کوئی اس وقت نیوز چینل کو چاہ رہا تھا تو اگدم سے جو ہے اب یہ میرے پھوپا اور پھوپی دھائے میں ہیں یہ لوگ ہمارا کھانا لے کے انہیں گئے ہیں رات کا صحیح کیونکہ ہم لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا میں نے اور چچا نے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہاں تقریباً نو بے تک رکھیں گے کھانا وانا کھا کے یہ لوگ سونے جائیں گے اور ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے اپنا گھر اپنے گھر پر چھوڑے ایک آدھے دن میں تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی شبی یعنی کہ کوئی ایک چیز سامنے سے کوئی ایسی چیز گزری ہے مجھے ایسا فیل ہوا کہ کوئی گزر ہے صحیح ہے اور میں نے خیر اس کو بھی اگنور کر دیا مجھے اس وقت نا علم تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور جو ہے میں نے خیر اس کو اگنور کیا اب میں اور چچا میرے بیٹھے میں صوفے پر اور میرے چچا کا جو میں نے سین دیکھا وہ بہت سوبردست تھا وہ سین یہ تھا کہ دروازے جو ہے نا وہ سارے کے سارے دروازے پٹھنے لگے دوبارہ سے اور ساری جو ان کی اس کمرے کی اے جو ڈرائنگ روم ٹیپ کا کمرہ تھا صحیح جہاں پہ ان کا ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ تھا ٹی وی لانچ والا جو کمرہ تھا نا تو وہ اس کے جو ساری کھڑکیاں تھیں وہ اور دروازے وہ جو ہے نا بیسکلی بچنے لگے پٹھنے لگے اور جو ہے آپ کا اب جو میرے چچا جس طرح سے سوفے پہ اٹھ کے نیچے گریں مطلب وہ اگدم سے وہ شوق ہو گئے تھے کیونکہ ہم سب کے ایک مائن بیک آف دا مائن یہ تھا کہ گھر پہ تو کوئی بھی نہیں ہے اگدم سے یہ کھڑکیاں اور دروازے بچیں گے ظاہر ہے مطلب اچھانک کچھ اس طرح کا ہو جائے تو تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے وہ بس یہ سین تھا وہ اچھل کے نیچے گر گئے وہ بلکل گرتے گرتے بچے تھے لیکن وہ بلکل اچھل گئے تو ان کو سمجھ بھی نہیں آیا اور ہم دونوں پر خوف تاری ہو گیا تھا کہ یہ ہوا کیا کیونکہ مجھ پہ پھر بھی اتنا نہیں تھا جتنا میں نے اپنے چچا کو دیکھ کے مجھ پہ اس وقت خوف آ گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آیا اسی وقت اتفاق سے میرے پھوپا اور پھوپی واپس آئے ہیں ہم لوگوں نے ان کو یہ سین بتایا ہے تو پھوپا پھوپی نے پھر اپنا سین بتایا ہے اور چاروں کے جو اس وقت رنگٹے کھڑے ہوئے تھے اور جس طرح کا مال تھا ہم لوگ سابس کچھ وہاں پہ چھوڑا ہے سارا کا سارا سامان ان کا چھوڑا ہے اور ہم لوگ سارے کے ہمارے گھر پہ ہی لوگ آ گئے تھے وہاں پہ ہی لوگ آئے ہیں تو بہت بری حالت تھی پھر خیر یہ سین ہوا اور جو ہے اگلے دن اب جو کہانی ہمیں پتہ لگی کہ ایکشل میں کیا تھا وہ اگلے دن ہم جب ان کے وہاں پہ گئے کہ ہم ان سے واپس اپنا پیسہ ایڈوانس لے لیں گے اور ہم اس گھر پہ نہیں رہیں گے یہ فائنلی چچا نے فیصلہ کر دیا تھا ان لوگوں کے حق میں کہ بھائی وہاں نہیں رہنا کچھ بھی ہو جائے تو خیر نا آپ وہاں پہ ہی لوگ کریں تو انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کے گھر میں کچھ تھا تو آپ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ اگر ایسے کوئی معاملات رہے تو انہوں نے بولا نہیں بھائی ہمارے گھر میں ایسے کوئی بھی معاملات نہیں ہے آپ لوگ خامق ہی میں ہمارے گھر کو بدنام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ایڈوانس صحیح ہے تو آپ لے لیں یہ کر لیں وہ کر لیں انہوں نے خیر ہمیں ایڈوانس دے دیا لیکن اسی دوران میری جو امی تھی اور میری جو پھوپی تھی وہ بسکلی سامنے والے گھروں پہ گئیں اور انہوں نے پتا کیا تھوڑا بہت کی بھائی اس گھر میں کیا ہے تو وہاں پہ پتا یہ لگتا ہے کہ اس گھر میں تقریباً پندرہ بیس سال سے یہ گھر بنا ہوئے پندرہ بیس سال پرانا گھر ہے اور پندرہ بیس سال پرانے گھر میں جو ہے نا اس وقت سے جب سے یہاں پہ ایک فیملی آئی تھی اس فیملی کے بعد جو ہے نا کوئی بھی اس گھر پہ نہیں آئے چوبی نئی فیملی شفٹ ہوتی ہے سات سے آٹھ دنیاں رہتی ہے اس کے بعد وہ بھی وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا خیلی بلکت جو گھر تھا اس کے بلکت سامنے والے گھر پہ سیکنڈ فلور پہ ایک خاتون تھی ان کے پاس ہی لوگ ہیں ان سے پہنچا تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے ایک خاتون دیکھیں مطلب روز ڈیلی ہم میں اور شام کے وقت ان کو دیکھتی ہوں یہ خاتون جاتی ہیں اندر تروازہ کھولتی ہیں سارے تروازے کھولتی ہیں کھڑکیاں کھولتی ہیں اور وہ جو خاتون ہیں وہ واپس نہیں آتی ہیں سیکنڈ فلور سے روم پہ کھڑا ہو رہے ہیں صحیح ہے وہ واپس نہیں آتی ہیں اور جو ہے وہ بسکرین نہ وہ کبھی اس گھر سے نکلتے ہوئے نظر آئی ہیں انہوں نے جب ان سے پوچھا ابھی ایک دفعہ کہ آپ کے سیکنڈ فلور پہ کوئی خاتون آتی ہیں تو انہوں نے بولا نہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسے خاتون نہیں ہیں اور وہ ان کو نظر آتی ہیں ان کے تقریباً تین افراد کا یہاں پہ قتل ہوا تھا اور ان کی جو بسکرین لاشیں ہوتی ہیں وہ بسکرین تفنائی نہیں گئی تھی وہ پیچھے ندی میں پھکنی نہیں تھی تو اس وقت سے ہو سکتا ہے مائی بھی پوسبل کہ وہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو بسکرین نے دیکھا تو یہ ہول سول بسکرین کی کہانی تھی تو اس زمانے میں تو خیر بہت پرانی ہو گئی تکرین دس پندہ سال سے پرانی کھانی ہے دس سال پارہ سال تو ہو گئے ہوں گئے تو یہ خواہ تھا بھئی بڑی خطرناک یہ ہورر سٹوری تھی اور مطلب یہ باسد نے خود ایکسپیرینس کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو یہ جتنا بھی ایکسپلین کر لیں مطلب وہ چیز تو آپ کو نہیں بتا سکتا جو اس وقت ہوگا یہ کافی سارے لوگ کومنٹ کے پر بولتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ وہ دیکھیں بھائی ان ساری چیزوں کا ذکر ہے اور یہ ساری چیزیں اپنی اپنے انداز کے اندر اپنی اگزسٹنس جو ہے نا فیل کراتی ہیں اور بہت سارے لوگ مطلب ہم کبھی اس طرح کی سٹوری ٹائم بناتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنی اپنی چیزیں بتاتے بھی ہیں باقاعدہ ہم سے کانٹیک کر گئے لیکن جب کوئی بالکل آثینٹک چیز ہوتی ہے تو میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں میں نے باست کو اگری کیا گیا یہ سٹوری لازمی چینل کے اوپر بتانی ہے تو ایک اور باست کے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہ بھی بڑا خطرناک واقعہ ہے اگر آپ لوگ کومنٹ کے اوپر بہت زیادہ کہیں گے تو میں اسے اگری کر لوں گا لیکن ابھی تک میں اسے اگری نہیں کر پایا کیونکہ وہ تھوڑا سا اور قریب کا واقعہ تھا صحیح ہے مطلب وہ اس کے گھر کا اور قریب کا واقعہ تھا لیکن جو باست کے ساتھ ہوا تھا اللہ سیریسلی وہ بڑا خطرناک سین ہوا تھا کہ اور ایک ہفتے تک یہ بخار کے اندر تھا مطلب ایک سو چار ایک سو پانچ بخار تھا تو یہ سین تھا لیکن اگر آپ لوگوں نے کومنٹ کیا تو میں اسے اگری کر لوں آپ لوگ پسکتے گا کہ کومنٹ نہ کریں کیونکہ میں اسے اگری کر لوں گا نہیں نہیں کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو میں اسے اگری کر لوں گا اور آج بھی بڑے مشکل سے اگری کیا تھا خیر اپنی ویس